ہاں جی اسلام علیکم آگئے ہیں آپ تو یا نہیں آیا کھلی ہاں جی آواز آ رہی ہے جی جس نے بھی جوائنگ کیا ہے بتا دو جی کلاس آواز آ رہی ہے ہاں جی سن سکتے ہیں مجھے چلیں پھر تو اچھی بات ہے اگر مجھے سن سکتے ہیں تو تو مجھے یہ بتائیں ہان مان لی آپ نے کہ ہم نے کیا پڑھنا ہے گیس کرنے سے یا بھی اور گیس کرنا چاہیں گے آپ مجھے سن سکتے ہیں گیس کرنے سے ڈکے 멤�نے کے ساتھ موسیقی 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 چلیں پھر بریک دیتے ہیں آپ کو اور بریک ہے جی چار بچ کے دس منٹ تک بریک آپ کو آپ کو ایک شورٹ بریک دے رہا ہوں میں چار بچ کے دس منٹ پہ ہم لوگ واپس ملتے ہیں اور پھر ہم یہ بھلا چپٹر سٹارٹ کرتے ہیں بریک کے اندر تھوڑا سا سوچئے گا گریف اینڈ لاس کا ہم نے فستیر میں کیا پڑھا تھا یہ کیا چیز ہوتی ہے پھر ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے موید Thule ماء ماء م RX ملتے ہیں 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 موسیقا 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 ہمارے پاس تو ہم آگے سبتے ہیں ہمارے پاس تو ہمارے پاس تو ہمارے پاس تو ہ이가 ہمارا جو نیکس شپٹر ہے تو میں نے جیسے کہ آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہم سکر میں پڑ چکے ہیں تو مجھے تو بتایا کہ سکر میں بیسکری grief and loss سے related ہمیں کیا پڑا تھا کیا پڑا تھا جی grief and loss سے related کریم جی پستیر میں اس سے related کیا پڑا ہوا ہمیں grieving process بلکل یہ ڈبڑا یا grieving process پڑا تھا اس سے related تو ٹھیک ہے چلیں next آپ لوگوں کا کام یہ ہے یہ ہے کہ you are going to define grief and you are going to define loss loss جس جس کی definition آئے گی اسی کی attendance لگے گی جو لوگ یہاں پہ definition شیئر نہیں کریں گے کمنٹ شیئر نہیں کریں گے اس کی پھر میں attendance نہیں لگوں گا تو اگر آپ اپنی present کو present رکھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو اس activity میں participate کرنا ہوگا loss کی definition چاہیے greed کی definition چاہیے یا loss سے آپ کیا مراد لیتے ہیں اور greed سے آپ کیا مراد لیتے ہیں تو آپ لوگوں کے پاس اس activity کو perform کرنے کے لیے 3 minutes ہیں 3 minutes کے اندر اندر ایک اٹھی سے definition دونوں کی بنائیں ایک ہی message کے اندر بنائیے گا اور اس کو chat box میں send کر دیں تو آپ ایک دوسرے کا دیکھ سکتے ہیں میں نے public پہ رکھا ہوا ہے chat box کو تو ان میں سے جو best definition ہوگی وہ پھر میں آپ لوگوں کے ساتھ share کر دوں گا اور آگے جو definition ہے وہ میں آپ لوگوں میں بھی دیکھ لیں گے brief اور loss دونوں کی definition ہے ایک ہی message کے اندر لکھتے بھی send کیجئے گا multiple messages نہ پیجئے گا موسیقی 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 جی یہ صرف رابیا کا آیا ہے پرسسس ایک 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 مستان ہے تو جوٹس کے لئے ہیں بیسی ایک ایک صرف رابہ باپچر کو مستان ہے باپچروں کے لئے ہیں باپچروں کے لئے ہیں باپچر الطابت کے لئے ہیں ٹھیک ہو گیا جی؟ تو گریف جیسے آپ لوگوں نے بتایا ہر سارے لوگ بتا رہے ہیں گریف کیا ہوتی ہے گریف بیسیکلی اس ریسپونس ایمورشنل ریسپونس جو کہ آتا ہے ہمارے اندر کسی چیز کو کھونے کے اوپر اٹھ کو ہم لاس کہتے ہیں جی وہ ایمورشنل ریسپونس جو کہ ہم ایکسپیڈینس کرتے ہیں کسی چیز کو کھونے پہ اٹھ کو ہم لاس کہتے ہیں شما نے بڑا سائٹسکلین کیا کہ لوسیم سمکھنگ اس کا لوس اور سورو آفر لوسیم سمکھنگ اس کا لیف ٹھیک ہے کلکل ایسا ہی ہے تو وہ جب گناہل، اینگر، بارگیننگ، برشن، اچپٹنس آتی ہے اور لوسیم لوسیم کسی چیز کا گم جانا سو یہ ہے ایسا ہوا رہا ہوتا ہے ایسا ہے ایسا ہوا رہا ہوتا ہے اس کو ہم جو ہے ڈیفنیٹلی اپیکٹ کہیں گے نارمل رسپانس تو دے لاؤس تو جب بھی کسی چیز کا لاؤس ہوتا ہے چاہے وہ چوپی چیز ہو چاہے تو بڑی سے بڑی چیز ہو ہم اس کے نتیجے میں گریف جو ہے وہ کرتے ہیں اور اگر یہ گریف جو ہے یہ پرپورٹنیٹ ہے پرپورٹنیٹ کا مطلب کیا ہے یہ اتنی ہی ہے اتنی اس چیز کی ویلیو ہونی چاہیے اس کو مطابق سے اگر آپ گریف ایکسپیلینس کر رہے ہیں تو گریف اس نارمل ہے گریف بالکل نارمل چیز ہے this is not abnormal اچھا جی نیکس چاہتا ہے جی گریونگ گریفمن گریفمن پروسسس بائی ویچ پرسنیٹ پروسسس گریف کنٹینٹ پروسسس تو وہ پروسسس اس کے ذریعے ہم گریف ایکسپیلینس کرتے ہیں ہم غم کو جس طرح سے مناتے ہیں اچھے گریفمنٹ کہتے ہیں غم اور غم کی emotional state is گریف اور گریفمنٹ جو ہے غم کو جس طرح سے منایا جاتا ہے اس کو گریفمنٹ کہتے ہیں آگے آج آپ یہ چیز انٹیسپیٹری گریفنگ اچھا انٹیسپیٹری گریفنگ جو ہے وہ آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے اس کو پڑھنا ہے اور مجھے بتانا ہے کہ انٹیسپیٹری گریفنگ سے آپ کو کیا سمجھ آتی ہے جو سمجھ آ رہی ہوگی وہ آپ نے چیٹ باکس میں لکھتے ہوگے جو سمجھ آتی ہے جی تو مریم زفرک آیا ہے تو میں نے سوال آتے کے یہ کیا ہے کہ انٹیسپیٹری گریف کیا ہوتی ہے انٹیسپیٹری گریفنگ کیا ہوتی ہے موسیقی 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 لگانا یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی کسی پریڈکشن کرنا تو اگر کسی لاؤس کی پریڈکشن کر دی جائے اور وہ لاؤس جو ہے وہ ریل ہونے والا ہو اسے پھر ہم اس کے نتیجے میں جو گریف ایکسپیئنس کرتے ہیں اسے ہم انٹیسپیویٹری گریفنگ کہتے ہیں اگزامپل دیں گے مجھے انٹیسپیویٹری گریفنگ کا بہت سارے لوگوں کو سمجھ آگئی اور بہت اچھے جنہوں نے کیا جیسے کہ سنبل نے بتایا کہ انٹیسپیویٹری گریفنگ اوریٹری گریفنگ اور کیسی required سمبل نے تمہاریے بھی نمی پیشن نہیں دی اور اسی طرح ہماری ہماری پل نے فیلہی،BRیٹک پیشنڈ ہے اس کو کہا رہا ہا ہے کہ لے گھién رہاہ ٹاگک ہوسکہ تو اس کے نتیجے میں زیادہ گے جو کی juego کو ن experiencing john r justice ہیں اگر آپ کو ایکسپیرینس کرے گا تو ویری ویری گوڈ بہت اچھے لیے نیکس آجاتے ہیں مارننگ آؤٹور ایکسپریشن آف گریف انکلوڈنگ ریچولز مارننگ جو ہے بسیکلی مارننگ یہ کیا ہے یہ آؤٹور ایکسپریشن آف گریف ہے مطلب گم کو جس طرح سے منایا جاتا ہے اس کو مارننگ کہا جاتا ہے اس میں ریچولز بھی آ جاتی ہیں ریچولز کوئی بھی ایسی چیز ہوتی ہیں جن چیزوں کو ہم بار بار جو ہے وہ ریوائز کرتے ہیں بار بار کرتے ہیں جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ایک کلچر کے لوگ ہیں ایک ریلیجن کے لوگ ہیں ان کی ڈیٹھ ریچولز سب کی ایک جیسی ہیں ٹھیک ہے کیا ریپیٹ کرنا بھائی ریپیٹ ٹیلی کارس آپ اس کی یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں جا کے ریپیٹ جو ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ لینک شیئر کر دوں گا تو ریپیٹ اب وہاں پر دیکھ لی جائے گا اچھا سو آؤٹور ایکسپریشن آف گریف ہے ان اس کے مالے جو انٹیوڈنگ ریچولز ریچولز میں نے آپ کو بتایا ایسی چیز ہیں جو کہ ہم بار بار کرتے ہیں جیسا کہ ہماری کچھ ریلیجنس ریچولز ہیں ڈیفرنٹ مذاہب جو ہیں وہ اپنے جو مردے ہوتے ہیں ان کو ڈیفرنٹ طریقے سے ڈیگی کرتے ہیں تو تین دن کا غم بناتا ہے جنازے کروائے جاتے ہیں فیورل سیرمنیز رکھی جاتی ہے امیموریلز رکھے جاتے ہیں یہ سارے کی ساری ریچولز ہیں اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا یہ ریچولز جو ہیں ڈیزر ویری نیسیسری یہ اس لیے نیسیسری ہے کیونکہ جب بھی آپ کسی چیز کو لاؤس کرتے ہیں جب بھی کسی چیز سے اٹیشمنٹ ٹوڑنی ہوتی ہے تو وہ غم کو منانا چاہیے اگر ہم نہیں منائیں گے تو وہ غم کامپلیکیٹ ہو جائے گا ٹیک ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ کسی سے چھوڑ کے جاتے ہیں تو آپ کو فیر ویل دی جاتی ہے تو آپ کی جو اٹیشمنٹ ہے اچھا طریقے سے اس بھی ٹامسٹیو پر ٹوٹے ہیں ٹوٹ سکے اس لیے وہ فیر ویل دی جاتی ہیں اس لیے وہ فیر ویل دی جاتی ہیں ٹیک ہے یہ ساری دسم و رواج اور اس طرح کی جو ریچولز کہلاتے ہیں اب آ جاتے ہیں ٹائپ آف لاؤسز کی طرف جو ہماری لائف کے لاؤسز ہیں ان کی بھی آگے فردر کیٹیگریز ہیں تو سب سے پہلی کیٹیگری جو ہے اس کا نام کیا ہے فیزیولوجیکل لاؤس ٹیک ہے دوسری کیٹیگری جو ہے لیٹس سیفٹی لاؤس تیسری لاؤس آف سیکیورٹی سینس آف بیلونگنگ فورت لاؤس آف سیلک اسین اور فیفٹس لاؤس آف سیلک ایکیولائیزیشن یہ جو پانچ لاؤس کی ٹائپ ہیں ان کو دیکھ کے آپ کو کیا یاد آتا ہے جی آپ نے مجھے یہ بتانا ہے جو پانچ لاؤس کی ٹائپ آپ کو نظر آ رہی ہیں ان کو دیکھ کے آپ کو کیا نظر آتا ہے میں نے آپ کو وہ چیز پہلے پڑھا دی ہوئی ہے جو اس کو دیکھ کے آپ کو نظر آنی چاہیے تو پڑھیں ذرا لاؤس کی ٹائپ کون کون سی ہیں اور اس کے بعد آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ یہ لاؤس کی ٹائپ ہیں ان کو دیکھ کے آپ کو کیا یاد آتا ہے لاؤس کی ٹائپ کے آپ کو کیا یاد آتا ہے کہ ٹائپ 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 موسیقی 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 لاؤسز کی کچھ اگزامپل دینی ہے آپ نے سب سے پہلے اور اس کے بعد سیفٹی لاؤسز کی اگزامپل دینی ہے یہ دو کی ذرا اگزامپل دیں اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں اور اس کے بعد سیکیورٹی لاؤسز ان دونوں کی آپ نے مجھے اگزامپل دینی ہیں جی فیزیولوجی کے لاؤسز کی اگزامپل دینی ہے دینی ہے ہلتھ کا لوس آجاتا ہے کس کو بیمار پڑھ جانا لائف کا لوس آجاتا ہے ٹھیک ہے کھانا پینے نہ ملنا آجاتا ہے روزی روٹی نہ کمانا آجاتا ہے سیفٹی لوس ہے سیفٹی کے اندر ایسیل طرح کی سیفٹی لوسز ہو سکتے ہیں گھر کا چلے جانا آہ گھر کا نہ ہونا اور اس طرح کی چیزیں لوس of security sense of belonging security and sense of belonging is about loss of some loved one loss of some very close relation loss of self-esteem انسان کی عزت کو بتحسکہ پونٹ سے loss of self-esteem اس کے بعد loss related to self-actualization یہ سارے لوسز ہو ہیں یہ different طرح کی types and losses کی نیکس سال آتی ہے series of grieving's طرح اچھا آپ لوگوں کو پہلی بتا دوں grieving کی definition بہت important ہے اس کے بعد یہ type of losses جو ہیں یہ بھی important ہے کیونکہ یہ پہلے exam میں آ چکا ہے دیکھیں جی past papers میں آ چکا ہے یہ بہت important ہے اس کے بعد اگلی چیز important ہے اس chapter کے اندر وہ ہے series ان میں سے ایک series دو تین دخوافر میں آئی ہوئی ہے یہ سامنے والی جو کہ میں نے آپ کو ہستیر میں بھی پڑھائی تھی اور دوسری جو ہے جو ہے وہ نہیں آئی ہوئی یہ paper میں but ان کے آنے کے جو ہیں بہت زیادہ چانسز ہیں کہ وہ exam میں آ سکتی ہیں so ہستیر میں ہم نے just ایک grieving کی theory پڑی تھی but mental health کے اندر definitely ہم تکیبن پانچ سے چشے grieving process کے حوالے سے theories پڑھیں گے اور ان کو understand کریں گے لیکن ایک چیز آپ نے زادہ رکھیں ہیں لازمی طور پر کہ وہ جو پانچ چھے theories ہم پڑھیں گے وہ ساری ایک دوسرے سے ملتے جاتی ہوں گے بس یہ کیا ہوگا کہ ایک دونے نام اپنے چینج کی ہوں گے theories نے ان کے اندر اگر denial ہے تو denial کی جگہ کوئی اور نام لگایا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ چیزیں ہیں لیکن وہ دو ساری theories ایک دوسرے سے ملتے جاتی ہیں تو وہ آپ کو یاد کرنے میں تھوڑی چیسانی ہو جائے گی سو سب سے پہلی یہ theory جو ہے grieving process کی جو کہ first year میں بھی پڑی تھی کوئی مجھے بتائے گا کہ وہ theory کس نے دیر تھی کیا نام تھا theory کیا ہری اگر جی ہاں جی بالکل روز نام کا اس کا اور یہ theory بڑی فیمس theory ہے psychology کی اور میرا خیال ہے کہ ہم نے first year میں پڑی ہے اور آپ سب لوگ اس theory سے agree بھی کرتے ہوں گے کہ جب بھی ہماری life میں کوئی نافی loss ہوتا ہے ہم ان پانچ سٹیجز سے لازمی طور پر گزرتے ہیں کیا خیال ہے ہوتا ہے ایسا جی جی ایسا ہوتا ہے ہم ان پانچ سٹیجز سے گزرتے ہیں جب بھی ہمیں کوئی loss ہوتا ہے تو ڈبڈا کے نام سے آپ کو بھی یاد ہوں گی اور مجھے امید ہے کہ سب کو ہی یاد ہوں گی پانچ سٹیجز ہے نمبر ون is denial، نمبر 2 is anger، نمبر 3 is bargaining، نمبر 4 is depression، نمبر 5 is acceptance اب یہاں پہ ایک چھوٹی زیف ٹی ویڈی ہم یہ کرتے ہیں کیونکہ میں نے آپ کو دیٹیل میں سمجھایا ہوا ہے آپ لوگ denial کو explain کریں گے سب پہلے آپ کو میں ایک منٹ ڈوں گا denial کے اوپر سوچ کے لکھنا ہے اور ساتھ میں ایک example دینے ہیں مجھے اگزامپل دیں گے وہ پھر ہم پانچ سٹیجز کی اوپر جو ہے وہ implement کریں گے ہر ایک کی اپنی اپنی اگزامپل ہونی چاہیے پانچ سٹیجز جو ہیں ہماری cleaning process کی اس کے پر وہ اگزامپل اپلائی کریں گے سب سے پہلے آپ نے denial کو explain کرنا ہے جو بالکل end of lifecare میں پڑھا تھا تو denial کو explain کریں اور ایک اگزامپل دیں گے تو وہی example ہم آگے لے کے چلیں گے آپ نے وہی example جو explain کرنی ہوگی آگے ڈبڈا جو ہے اس سٹیجز پہ سب سے پہلے denial جی ہاں جی example کے ساتھ کوٹ کرنا ہے denial کو ڈرائٹس اپ زیر پیشنٹ موسیقی 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 آپ سب لوگوں نے اپنی اپنی اگزامپل جو ہے یہاں پہ کوٹ کی ہے اس مین کے آپ کو بھی دکھ جار ہے یہ تو اس کے بعد نیکس ٹیپ آ جاتا ہے جی اینگر کا تو جو جو اگزامپل آپ نے کوٹ کی ہے اسی کے کانٹیکس میں آپ نے پہلے اینگر کو اسپلین کرنا ہے پھر آپ نے بتانا ہے کہ آپ کی والی اگزامپل میں اینگر کا ایلیمنٹ کیا آتا ہے دینائل کے بعد جیسے ایک پیشنٹ ہے اس کے اٹینڈنٹ نہیں مان رہے اس کی لیت کو تو پھر اینگر کے ایلیمنٹ کیا آئے گا اب اگلے ایک منٹ کے اندر آپ یہ ایکسکلین کرنے جا رہے ہیں جناب چلیں جی ہری اپ سب سے پہلے آنسر کیا اس نے ایمکیشنٹ والی ایک نامپل دیتی اور اسی کی اینگر کے بارے میں بتایا چگر کنبہ ٹھیک ہے جی بلکل صحیح ہے چلیں تو تھرڈ جو سٹپ ہوتا ہے ایک ہے سی چار سے پانچ لوگوں ہے اور گے اجھ آبیں 4 Mouse ہے آپ کریں گے میں آپ کی سبا نظیر کا سب سے پہلا آنسر پیشنٹ بارگیم نظر آتے ہیں آپ کو پیسے دینے کے لیے تیار ہیں کسی پر کچھ کر لو آج اتنا پیسہ کو کہ ہم کر دیں گے وغیر وغیر موبائل والی مرے پکی کے لاؤس ہو گیا تھا تو پھر بارگیننگ پہ آپ کیا کہتے ہیں آپ اپنے کو دیکھنے درود سے بارگین کرتے ہیں کہ یار تم جتے کسی تم نے لے لے ہیں اگر خود چیٹ وغیرے لینی ہے تو لے لو میرا موبائل مجھے واپس کر دو تو that's what happened یا پھر ہم اللہ تعالی سے دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالی سے بارگین کرتے ہیں اس کے بارے میں اگر ہم نے کسی کو کھو دیا ہے اس سے پھر بارگین کیا جاتا ہے اس سے جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ ہاں forgive کر دیا جائے and all that so four stages about depression so depression میں کیا ہوتا ہے یہ بھی اب آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے depression پہ کیا مطلب ہے اور اپنی example سے آپ اس کو کیسے relate کریں chan ر smiley موسیقی جی اب دپریشن بھی کمینٹ کرنا سکتے ہیں موسیقی 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 اچھا اب میں آپ لوگوں سے چاہتا ہوں آپ یہ ون بائی ون پڑھیں اور مجھے ذرا ریلیٹ کر کے دیں کیا یہ قبلر روز کی تیوڈی کے ساتھ ملتے جلتی ہے حریب تو آپ کے پاس تین منٹ ہے اس کام سے لیے اس کو پڑھنا ہے ریلیٹ کرنا ہے کیا یہ تغلی تیوڈی کے ساتھ ملتی جلتی ہے یہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے چلیں جی ٹائم آپ کا سٹارٹ ہو گیا اب چو منٹس لیں اس کو ریلیٹ کریں اور اس کو ملا کے دیکھیں ایک قبلر روز کی تیوڈی کے ساتھ یہ کتنی ملتے جلتے ہیں اس کا نیمونک کیا بنے گا اس کا یاد جو ملتی نیمونک بنا لو اس کا جو بھی نیمونک بنا لو نیمونک تو آپ کے ہینڈ میں ہے بنانا جی اس کا اب مجھے بتائیں کیا ریلیشن نظر آ رہا ہے کیا سیمیلیارٹی نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے جی فرس ڈینائیل ڈیز میچنگ نمبنیس جلائیل اور نوس نمبنیس کا مطلب ہوتا ہے کہ سکتے میں چلیں جو ملتے ہیں لے جانا تو آپ دیکھتے ہیں ڈینائیل آف لاؤس ہوتی ہے اور بندہ سکتے میں چلا جاتا ہے نیکس ایموشنل یرننگ پور لاؤس لفڈ ون پروٹیسٹ آور پرفارمنس پرمننس آف دے لاؤس ٹھیک ہے جی تو بلکل ماریا تفیل you are right second بھی جو ہے یہ بالکل اس کے ساتھ ملتا جلتا ہے اینگر کے ساتھ ایموشنل یرننگ مطلب چیکنا چلانا لاؤس لفڈ ون پروٹیسٹ آور پرمننس آف دے لاؤس پروٹیسٹ کرتا ہے بندہ کہتا ہے نہیں جی یہ چیز میرے بات پرمننٹ کی نہیں سکتی تھی جبکہ کوئی بھی چیز ہمارے پاس پرمننٹ نہیں ہے نمبر 3 ٹھیک ہے 3rd is cognitive disorganization ٹھیک ہے so this is about depression cognitive disorganization اس کو خود سمجھ نہیں آرہا ہوتا وہ کیا کرے ایموشنل دسپائر فنکشننگ جو پرس والا ہے دنائل آ جاتی ہے سیکنڈ والے میں دو چیزیں آ جاتی ہیں سیکنڈ والے میں جناب آپ کا انگر بھی آ جاتی ہے اور سیکنڈ والے کے اندر بارگین بھی آ جاتی ہے یہ دیکھیں protest اور جو یہ والی فورٹ والی اس کے اندر ہمارے پاس کیا آ گیا اس کے اندر ہمارے پاس آ گیا جی ہمارا ڈپریشن تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈپریشن بندے کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے ایموشنل ڈسپائر ڈسپائر کا مطلب ہوتا ہے دکھی رہنا اور ڈیفیکلٹی ان فنکشننگ بندہ کام شامل نہیں کر پاتا یہ سارا کچھ جو ہے بیسیکلی ماریہ تفہل کرتی ہیں بارگیننگ نہیں ہے تو ماریہ اسی میں بارگیننگ اسی کے اندر دی ہوئی ہے لازز ری آرگنائزیشن کہ وہ بندہ اس کے بغیر جینا سیکھ لیتا ہے جوزارنا سیکھ لیتا ہے یہ سوٹ ری آرگنائزیشن اور ری آرگنائزیشن ری آرگنائزیشن ہو جاتی ہے ری آرگنائزیشن ہو جاتی ہے لازز کو لے کے سیکنڈ والی پوائنٹ کے اندر دونوں چیزیں ہیں سو بلکل ایکسپٹنس ری آرگنائزیشن وہ اپنی لائف کو دوبارہ سے اس بندے کے بغیر اس چیز کے بغیر بندہ جیسٹ کر لیتا ہے اور دوبارہ سے جینا سٹارٹ کر دیتا ہے ری انٹیگریشن یا اس کی جگہ کوئی نئی چیز اپنی لائف کے اندر جو ہے نا وہ لے آتا ہے سو بک سے ریڈنگ دے لی جائے گا اچھا جی نیکس آ جاتے ہیں سو نیکسٹ ایگل کی پانچ سٹیجیز اف گریف ایگل کی پانچ سٹیجیز اف گریف ہیں یہ بھی آپ کو ملتی جلتی نظر آئیں گے قبل روز کے ساتھ اس کے بعد ہورٹس فور سٹیجیز اف لاؤس اینڈ ایڈیپٹیشن چلیں اب ابھی ہم سب سے پہلے جو ہے ہم ایگل والا پڑھتے ہیں پھر ہورٹس پڑھیں گے تو ایگل کے اندر اب آپ نے وہی پانچ سٹیجیز ہیں اس کی اس کو ذرا کریں ریلیٹ کبل روز کے ساتھ تو میں نے آپ کو بتایا تھا بس تھوڑی سی نام چینج ہیں چیزیں چینج ہیں باقی کانٹنٹ جو ہے تقریباً وہ سیم ہی ہے کیوریز ایک دوسرے کو اوور لیپ کٹتی ہیں گولڈ سٹینڈرڈ جو ہے ہمارا کبل روز تقریباً وہ ساری کی ساری اسی طرح جی تو اس کو پڑھیں اور اس کی سٹیجز کو کبل روز کی ڈیفرنٹ سٹیجز کے ساتھ ریلیٹ کر کے بتائیں مجھے کہ یہاں پر آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے جی کلاس تکتے ہیں کوپس پروڈ کردیں ریلیٹ کردیں گفتر 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 ٹھیک ہے جی تو آنسر آگئے سب سے پہلی شوک اینڈ ڈیس بیلیف اگر ڈیس بیلیف کو ہم دیکھتے ہیں سو ڈیس بیلیف is about what ڈیس بیلیف is about ڈینایل شوک اینڈ ڈیس بیلیف وہی نبنیس والی بات وہی شوک والی بات وہی ڈیس بیلیف مطلب سکتا ہو جانا اور ڈیس بیلیف مطلب ڈینایل کرنا ٹھیک ہے اس کے بعد سیکنڈ is developing awareness ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے کہ انسان پھر اس کے پر سرچ آؤٹ کرنا شروع کرتا ہے اس loss کے بارے میں اور پوسنے کی کوشش کرتا ہے تھوڑا سا orient ہوتے ہوئے اس کے بارے میں جانتا ہے اپنی energies لگاتا ہے third is restitution what is restitution جی restitution کیا ہے تو third one جو چیز ہے that is about restitution پھر انسان جو ہے اس چیز کو restitute کرنے کی کوشش کرتا ہے restitute کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو compensate کرنے کی کوشش کرتا ہے یا پھر اس loss کو restitution تو restitution restore کو solve کرنے کی کوشش کرتا ہے انسان کیا کرتا ہے کہ چاہتا ہے کہ جو یہ loss ہو گیا ہے اس کی جگہ پر کوئی نئی چیز لے لی جائے for example اگر موبائل گم گیا ہے موبائل کے بغیر گزارہ نہیں ہے آج کل تو definite بھی وہ کیا کرے گا اس کی جگہ کوئی نیا لے کر آنے کی کوشش کرے گا اس کو restore کرنے کی کوشش کرے گا پھر recovery ہو جائے گی مطلب وہ جو ایک چیز change line آگئی ہے ایک چیز گھم ہو گیا چلی گئی ہے اس کے بغیرے وہ زندہ رہنا سیکھ لے گا زندہ سیکھ لے گا so that's about چلی گئے جی so here we have it چلیں چلیں جی اب آجاتے ہیں horards sorry horards trees, horards, cities of grief چلیں جی اب اس کا بھی ذرا آپ لوگ ذرا موازنہ کریں کیا سمجھ آتی ہے جی جی اس کو بھی ذرا compare کریں اپشلی باقی theories کے ساتھ اور مجھے بتائیں گے کوبلر روز اس میں کہاں کہاں فٹ آ رہی ہے جی horards, four stages of grief and loss اس کو ذرا compare کریں آپ اس کے ساتھ یہ تھوڑی سی different ہے لیکن اس میں بھی آپ کو وہ تھی جو ہے تین سے چار چیزیں مل جائیں حسنم تین سے چیزیں مل جائیں اگر مل جائیں اگر ویسے کہ اور just پلا Vill Fruit ہمارا ٹائم ختم ہو گیا ہے اور مجھے یہ والا جو ہے اس کو پلوز کرنا ہے بارگینگ فرس نہیں ہے فرس آؤٹکرائی ہے آپ کہہ سکتے ہیں آؤٹکرائی is about anger تھوڑا سا آؤٹکرائی کے لیے بارگینگ بھی آ جاتا ہے تھوڑا سا اس کے لیے انگر بھی آ جاتا ہے اور ڈپریشن بھی آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں چیگ ہے اور سیکنڈ is about denial and inclusion یہ بندہ انکار کرتا ہے اس سے اور ڈینائل آپ کو بلے روز و فس ٹیج تھی ان انٹیویجن بار بار اس کی سوچیں آتی ہیں اس چیز کی تھرڈ is working through پھر انسان اس کو ریزولف کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کو سرچ آؤٹ کرتا ہے کہ ہاں جی یہ لاؤس ریل بھی ہے کہ نہیں اس کے بغیر کیسے رہا جا سکتا ہے لاؤس کے بغیر ویز فائنڈ آؤٹ کرتا ہے کوپ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور فائنلی وہ اپنے گریف اور لاؤس کو کمپلیٹ کر لیتا ہے دوبارہ سے نورمل لائف کی طرف واپس آ جاتا ہے تو ہم یہ والا سیشن اب بند کریں گے جناب ٹھیک ہے اور نیکس سیشن کے اندر ہم لاؤگ ان کرتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ نے پانچ بجے والا پانچ بجے والا جو ہے وہ جوائن کرنا ہے چلیں یہ میں آف کر رہا ہوں موسیقی